السلام علیکم ایمی بیوان کیسے ہیں آپ لوگ حریت سے ٹھیک ٹھاک میں بھی ٹھیک ہوں اللہ پاک کا شکر ہے بلکم ٹو می نیو ویڈیو جی آج کی ویڈیو میں بات کریں گے لائف ان دا یو کے ٹیسٹ جب آپ سینٹر جائیں گے تو سینٹر میں کون کون سال جائے گا کیا کیا سال لے کر جانا ہے ٹیسٹ سینٹر میں کیا ہوگا اندر جا کے آئی دی کیسے چیک ہوگی ٹیسٹ سینٹر میں چیکنگ کیسے ہوگی جب آپ ان ٹیسٹ سینٹر کے اندر جائیں گے کمپیوٹر پہ آپ کیا کیا چیک کریں گے آر ڈیو کا آپشن آپ کیسے چیک کریں گے یہ سارے آج کی ویڈیو میں ہمیں آپ کو بتاؤں گا ساری چیزیں اور جو میں لنک کے بارے میں بتاؤں گا کہ ایک ہی سوال بار بار آ رہا ہے سب لوگ ایک ہی سوال کر رہے ہیں جو میں لنک شیئر کر رہا ہوں جس سے لوگ پاس ہو رہے ہیں سبسکرائبر پاس ہو رہے ہیں وہ میں آپ پاس شیئر کرتا ہوں اس کے بعد يوم جو میں ٹائپ کا بتاؤں گا کہ ٹائپ کا تیار کرنا ہے یا اعپ اسے تیار کرنا ہے آپ کو پاسٹرمی اسے بے آپ ریڈی کر سکتا ہیں یا بک سے بھی بتاؤں گا تو یہ ستارڈ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں جو ر اس سیسٹر کو معاف کرتا ہوں اس نے بتایا ہے کہ لنک بھی سے بھی ریڈی کریں لیکن آپ کو سمجھیں یہ لکھیں یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے مگر بی کیر فول تو لائف اندہ یوکی ٹیس جب بھی آپ نے دینا ہے سوالوں کو سمجھ کر دینا ہے آپ نے دیکھے ان کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے میسیج کیے پلیز جب بھی آپ لوگ پاس ہوں تو میسیج کریں نا تو ڈیٹ لازمی ساتھ لکھ دیا کریں ڈیٹ لکھیں گے تو وہ میں جب میسیج شیئر کرتا ہوں تو بندے کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ اس ڈیٹ کو اس مہینے میں اس کا ٹیسٹ تھا تو ایک سسٹر ہے یمنا انہوں نے میسیج بہت اچھا کی ہے لنک کے بارے میں میں سب سے پہلے آپ کو لنک بتاتا ہوں کیونکہ ہر بندے کا یہی سوال ہے کیا یہ ایک سے سولہ اگزیم کافی ہیں کیا یہی اگزیم بس ریڈی کریں یہی اگزیم ریڈی کرنے یا کوئی اور بھی طریقہ کریں ایپ سے ریڈی کریں تو یمنا سسٹر نے پہلے بتا دیا ہے سارا بتا دیا ہے کہ وہ ایپ سے ریڈی کر رہی تھی ایک سے لے کر چالیس اس کے میں چپٹر تھے پھر انہوں نے میری ویڈیو دیکھی ویڈیو دیکھنے کے بعد انہوں نے وہ ایپ چھوڑ دی ٹونٹی سے ٹونٹی فائی انہوں نے چپٹر ریڈی کر لیا تھے اس میں بھی چوبیس سوال تھے ٹھیک ہے پھر انہوں نے میرے لنک سے تیار کرنا شروع کر دیا جو میں نے لنک شیئر کیا تھا جس سے میں پاس ہوا اور جس سے سارے سبسکرائبر پاس ہوتے ہیں تو انہوں نے بتایا اس میسیج میں کلیر بتایا کہ میں نے وہ لنک تیار کیا لنک شیئر اپنا ریڈی کرنے کے بعد میں نے ٹیسٹ دیا اور ٹیسٹ میپ پاس ہو گئی ہوں لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ لنک کافی ہے جن کے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ بھی آپ تیاری کریں ایپ سے تیاری کریں کیونکہ ایپ جب آپ ٹیسٹ دینے جاتے ہیں تو کافی دفعہ جو میری لاس ٹائم ایک سسٹر تھی ان کی انڈیفینیٹ نزدیک آگئی تھی تو وہ ٹیسٹ دینے گئی فرس ویک میں وہ فیل ہو گئی ٹھیک ہے میں نے انہوں نے جلدی سے کہا آپ جلدی جلدی نیکس ویک بوک کریں کیونکہ آپ کی آپ کی تیاری ہے ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ کوئی اوپر نیچے آپ کو سمجھ نہ آئی ہو کوئی سوال ایک دو نہ آئی ہو کیونکہ کچھ لوگ کیونکہ اٹھارہ والا پاس ہے کچھ کے سیونٹین آتے ہیں کچھ کے سکسٹین آتے ہیں تو آپ جلدی سے بوک کریں انشاءاللہ آپ نیکس ویک پاس ہو جائیں گی تو انہوں نے مجھ پہ ٹرس کیا اور مجھ پہ ٹرس کریں پلیز جو میں کہتا ہوں کیونکہ انشاءاللہ میرا ایکسپیرینس ہے میں اپنے ایکسپیرینس سے کہتا ہوں جنہوں نے نیکس ویک میرے کہنے کے اوپر ٹیسٹ بوک کیا ٹیسٹ بوک کرنے کے بعد ٹیسٹ دیا تو الحمدللہ وہ پاس ہو گئی تو یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے انسٹا گرام پہ جائن کریں انسٹا گرام پہ مجھے میسج کریں مجھے آڈیو میسج کریں میں آپ کو ساری چیز کلیر کر کے بتاؤں گا جو بھی لوگ مجھے کمنٹس میں یا انسٹا گرام پہ میسج کرتے ہیں تو میں انہیں ضرور ریپلائی کرتا ہوں تو آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے انسٹرگرام پر جوائن کریں میں ہر روز وہاں کوئی نہ کوئی سٹوری لگاتا ہوں جو لوگ پاس ہوتے ہیں دی ون ٹیسٹ پاس ہوتے ہیں اے ٹو ٹیسٹ پاس ہوتے ہیں یا لائف اندر یو کے ٹیسٹ پاس ہوتے ہیں یہ ساری سٹوریز میں وہاں شیئر کرتا ہوں وہاں میں بندہ آسانی سے بات کرتا ہے اب ہر کمنٹس میں ڈیفرنٹ کوئیسن ہوتا ہے میں ڈیفرنٹ کوئیسن کا کیسے جواب دوں کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کوئی میں سولیسٹر یا لائر نہیں ہوں میرا ایکسپیرینس ہے جسے میں شیئر کرتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں تو اب آ جاتے ہیں جی لنک کی بات کلیر ہوگیا جی لنک کا میں نے بتا دیا ہے کہ سب لوگ وہی لنک تیار کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں لیکن آپ کی تیاری بھی ہونے چاہیے آپ کے پاس ڈیفرنٹ آپشن بھی ہیں آپ اپ سے بھی ریڈی کر سکتے ہو آپ بک سے بھی ریڈی کر سکتے ہو آپ کو فری لنک مر رہا ہے تو آپ اپنی تیاری کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی اب آ جاتے ہیں کہ جب آپ ٹیسٹ سینٹر میں ٹیسٹ دینے جاؤگے تو کیا ہوگا ٹھیک ہے کیسے ہوگا آپ کا ٹیسٹ کیا لے کے جائیں گے تو جب آپ ٹیسٹ سینٹر دیا ہوگے ٹیسٹ دینے کے لیے تو آپ کو پندرہ سے بیس منٹ پہلے ادھر پہنچنا ہوگا لائف اندہ یو کے ٹیسٹ سینٹر ہے جو جو آپ نے پوسٹ کوڈ انہوں نے جو دیا ہے تو اس پہ آپ کو پندرہ سے بیس منٹ پہلے لازمی پہنچنا ہے ٹھیک ہے انہوں نے بتایا ہویا ہے جب آپ پہنچیں گے تو وہاں پہ باہر لاک لگا ہوگا یا باہر کوئی کھڑا ہوگا اگر لاک لگا ہوگا دروازہ ہوگا تو آپ کو بیل کرنی ہے بیل کرنے کے بعد کوئی آپ سے پھون پہ بات کرے گا کہ کیا کرنے آئے ہو تو آپ نے ہیلو ہائے کر کے بتانا ہے کہ میں لائف اندہ یو کے ٹیسٹ دینے کے لئے آیا ہوں یا جو سامنے بندہ یا بندی گھڑی ہوگی اسے بتانا ہے میرا لائف اندہ یو کے ٹیسٹ ہے تو وہ آپ کو دروازہ جو دروازہ لاک لگا ہوگا وہ کھول دیں گے آپ کو بولیں گے اوپر آجاؤ تو اوپر وہ آپ نے چلے جانا ہے ٹھیک ہے اگر بندہ ہوگا یا بندی ہوگی تو آپ کو وہ بتائے گا کلک کرے گا آپ کے اس کے پاس ایک کاپی ہوگی پوائل ہوگی آپ کا نام ٹک کرے گا بولے گا آج ہو میرے ساتھ ٹھیک ہے جب آپ اس کے ساتھ چلے جاؤ گے یا اوپر چلے جاؤ گے تو سامنے فرنٹ ڈیسٹ ہوگا فرنٹ ڈیسٹ میں وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ اپنی آئی ڈی جھو کرو تو یہاں میں آپ کو بتا دوں جیسا بی بند ٹیسٹ کے وقت آپ نے آئی ڈی اپنی جس آئی ڈی سے ٹیسٹ بوک کیا ہے وہ آئی ڈی ساتھ لے کے گئے ہو اسی طرح جب آپ نے لائف اندہ یو کے ٹیسٹ بوک کیا ہے تو آپ نے وہ والی آئی ڈی جس سے ٹیسٹ بوک کیا ہے جب آپ نے ففٹی پاؤنڈ فیس دی تھی جو کہ سکسٹی پاؤنڈ ہونے والی ہے اگلے سال تک یا اس سال کے اند تک تو آپ کو وہ آئی ڈی چیک کرے گا آئی ڈی چیک ہو جائے گی تو آپ کو بولیں گے ٹھیک ہے آپ ادھر بیٹھ جاؤ تو باری باری جن کا ٹیسٹ ہوگا کیونکہ ہر بندے کی ٹائمنگ ادھر ڈیفرنٹ ہوتی ہے کسی کا نو بجے ہے کسی کا دس بجے ہے کسی کا گیارہ بجے ہے کسی کا بارہ بجے ہے کسی کا ایک بجے ہے تو ہر بندے کی ٹیفرنٹ ٹائمنگ ہے اور وہ ٹیفرنٹ ٹائمنگ سے آپ کے پاس ہے کی بٹوہ جو بھی ہے اس میں آپ نے رکھنا ہے اپنے لاکر میں لاکر کو آپ نے کر دینا ہے بند چابی آپ نے ڈال لینی ہے اپنے پاکٹ میں یا اپنے پاس سنبھال لینی ہے جب آپ چابی اپنے پاس سنبھال لیں گے تو وہ آپ کو بولیں گے بیٹھ جاؤ جب آپ بیٹھ جائیں گے تو جب آپ باری باری دوسرے لوگوں کو وہ بلائیں گے کہ آپ کی باری ہے آپ کی باری ہے پھر آپ کی جب باری آئے گی تو آپ کو بولیں گے آپ ریڈی ہو جائیں آپ کی باری آگئی ہے جب آپ کی باری آئی ہے تو سب سے پہلے ادھر آپ کی چیکنگ ہوگی چیکنگ کیسے ہوگی جب آپ کی چیکنگ ہوگی آپ کو بلائیں گے اگر لڑکا ہے تو لڑکا چیکنگ کرے گا لڑکی ہے تو لڑکی چیکنگ کرے گی ٹھیک ہے جب آپ کو چیکنگ والے روم میں لے کے جائیں گے آپ کے سر پہ ہاتھ پیریں گے آپ کے کان کے پیچھے چیک کریں گے کوئی ڈیوائز تو نہیں لگی ہوئی ٹھیک ہے آپ کی آستین یہاں اوپر تک چڑھا دیں گے کہ کچھ لکھا تو نہیں ہوا ٹھیک ہے یہ دونوں بازو آپ کے اوپر چڑھا دیں گے ٹھیک ہے آپ کے وہ پورا ایسے چیک کرے گا جس طرح یہ میری لگی ہوئی کوئی ڈیوائس تو نہیں لگی ہوئی ٹھیک ہے پھر آپ کو بولے گی آپ اپنے پاکٹ خالی کرو پاکٹ دکھاؤ کہ آپ کے پاکٹ میں تو کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ آپ جب سارا کچھ آپ کی چیکنگ ہو جائے گی تو آپ کو بولے گی ٹھیک ہے آپ ٹیسٹ دینے کے لیے آپ تیار ہو جاؤ تو آپ کو وہ بولے گی تیار ہو جاؤ آپ جب آپ اگزیمینر روم میں جائیں گے تو وہاں پہ کمپیوٹر پڑے ہوں گے تو ہر کمپیوٹر کے سامنے جو بندہ بیٹھا ہوگا ٹیسٹ دینے والے لڑکے یا لڑکیاں ٹیسٹ دے رہے ہوں گے تو وہاں پہ ایک اگزیمینر ہوگا تو وہ آپ کو بولے گا کہ یہ والا آپ اس سیٹ پہ آ کے بیٹھ جاؤ تو جب آپ اس سیٹ پہ جا کے بیٹھ جاؤ گے تو آپ کو بولے گا کہ پہلا سوال جو ہوگا وہ ٹیسٹ ہوگا چوبیس سوال ہوں گے چوبیس میں سے اٹھارہ والا پاس ہوگا لیکن وہ آپ کو بولے گا کہ جو آپ ٹیسٹ دینے جا رہے ہو کمپیوٹر پہ بیٹھے ہو آپ چیک کر لو کہ آپ نے کیسے ٹیسٹ دینا ہے تو آپ جب پہلا سوال پہلا سوال ہوگا چار اپشن ہوں گے جس طرح آپ نے ٹیسٹ ریڈی کیا ہے تو جب آپ پہلا سوال کروگے تو وہ ٹیسٹ ہوگا آپ نے وہ سیمپل دینا ہے کہ ایسے آپ نے ٹیسٹ دینا ہے تو وہاں پہ اگر کوئی بندہ آڈیو سننا چاہتا ہے تو میری دوا وہاں پہ ہیڈ سٹ تھے جو میں نے کانوں پہ لگا لیے تھے ٹھیک ہے کانوں پہ لگا کے جب آپ نے پہلا سوال دینا ہے یا پہلا سوال چیک کرنا ہے اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ایک چھوٹا سانا آڈیو کا آپشن بنا ہوگا آڈیو کی چھوٹی سی پکچر ہوگی نشان ہوگا وہاں پہ کلک کریں گے کیونکہ کافی زیادہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آڈیو کا آپشن کدھر ہے آڈیو کا آپشن نہیں ملتا تو وہاں پہ جیسے وہ آڈیو کا نشان ہوگا آڈیو کا نشان آپ اپنے فون میں جیسے چیک کرتے ہیں وٹس اپ میسیجز میں چیک کرتے ہیں ایسے آڈیو کا نشان ہوگا تو جب آپ اپنا آڈیو کا بٹن وہ کلک کریں گے کمپیوٹر سے ماؤس پہ اپنا تیر سے جا کے کلک کریں گے تو وہ آپ کو آڈیو کا آپشن بھی آجے گا آڈیو بھی آپ اس سے سن سکتے ہو آڈیو کا آپشن لے لیا آڈیو کا آپشن سن لیا تو آگے ایک تیر کا نشان ہوگا جس سے اگلا سوال آئے گا تو اسی طرح ٹوٹل آپ سے وہ ٹیسٹ ٹونٹی فور قویسن ہوں گے جب آپ اپنا ٹیسٹ دے چکو گے کیونکہ وہاں پہ روم میں بہت سائلنٹ ہوتی ہے تو ایک بندے نے مجھے بتایا کہ ایک ازیمینر ہیلپ نہیں کرتا وہ آپ نے کوئی بھی چوز پوچھنی ہے نا تو فرس ٹائم ہی اسی سے پوچھ لیں کہ میں نے یہ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھ کے جائیں میں نے پوچھنی ہے کیونکہ جب آپ کمپیوٹر پہ سامنے بیٹھتے ہیں تو کافی دفعہ کنپیوٹ بھی ہو جاتے ہیں تو فرس ٹائم میں اسے پوچھ لیں کہ آڈیو کا آپشن کی در ہے یا کیسے میں نے پہلا سوال میرا سیمپل ہوگا تو اس کے بعد جب آپ ٹیسٹ دے چکیں گے تو کسی سے آپ نے کوئی بات نہیں کرنی کسی سے بھی بات کریں گے ہو سکتا ہے وہ آپ کا ٹیسٹ ضائع کر دیں وہاں پہ آپ نے اس ٹیسٹ سینٹر میں وہ بتائے گا کہ کسی سے بھی بات نہیں کرنی نہ ہی وہاں بات کرنا اللاوڈ ہے جب آپ نے اپنا ٹیسٹ دے دیا آپ نے ایکزیمینر کو ہاتھ کھڑا کرنا ہے بتانے کہ میں نے ٹیسٹ سارا اس کو بتانے ٹیسٹ دے دیا تو وہ بولے گا ٹھیک ہے آپ کا ٹیسٹ جو وہاں پہ اپشن ہوگا کہ آپ وہ کلیکٹ کر دیں یا ایڈ کر دیں جو بھی آپ کا ہو گیا ہے جب آپ کا ہو جائے گا تو آپ باہر آ جاؤ گے ٹھیک ہے وہ بولے گا ٹھیک ہے آپ سلولی سے باہر آ جائیں ٹھیک ہے جو پہلے ہوتا تھا جب باہر آپ آتے تھے ڈیسک پہ اگین تو آپ کو جب آپ کی باری آتی تھی دس سے پندرہ منت یا آدھے گھنٹے کے بعد بتا دیتے تھے یا آپ پاس ہو یا فیل ہو تو ابھی جو ہے وہ ای میل سینڈ کرتے ہیں ای میل میں جو آپ کو وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ پاس ہو یا فیل ہو جو بندہ پاس ہو جاتا ہے تو وہ ان کو ایک لمبا سا چودہ سے سولہ اٹھارہ لمبا سا وہ ایک ڈیجلز کا کوڈ سینڈ کرتے ہیں وہ ہی آپ کا کانگریجیلیشن کے بعد وہ لمبا سا کوڈ جو ہوتا ہے نا وہ ہی آپ کا جو آپ نے آگے انڈیفینیٹ لیپ دو رومین یا بریٹش پاسپورٹ اپلائی کرنا ہے اس کے لیے وہ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو میں نے بتا دی کہ لمبا سا کوڈ ہوگا وہاں پہ آپ کو پہلے بتا دیتے تھے ابھی مجھے کنفرم نہیں ہے وہاں پہ پہلے بتا دیتے تھے میری دفعہ انہوں نے بتایا تھا آپ پاس ہو یا فیل ہو جب میرا کزن دینے گیا تھا تو اسے ابھی سب کو ای میل آتی ہے تو ای میل سے پتا چل جاتا ہے وہ کوڈ سے پتا چل جاتا ہے کہ آپ پاس ہو یا فیل ہو ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں میں نے آپ کو سارا اے ٹو زیٹ سمجھا دیا ہے کوئی بھی کسی کا بھی ایکسٹرا سوال ہے مجھے کمنٹس میں پلیز میسج کر دے ویڈیو کو لائک کر دے یا میرے انسٹرگرام پہ پلیز آپ لوگ آ کے مجھے جوائن کر لو میں آپ کو وہاں پہ ساری میسیجز کا آپ کے جواب دے دوں گا یا کوئی بھی کسی قسم کا سوال ہے وہاں پہ میرا میسیج ہے انسٹرگرام پہ چھوڑ دوں میسیج میں آپ کو وہاں پہ کبھی بھی آپ کو جو بھی ٹائم ملے گا انشاءاللہ رپلائی کر دوں گا تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ہیلپ کرے گی اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ